اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے پیر شریف ہے صبح کے بیان میں فجر میں ہم نے بتایا تھا ہم لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس طرح کا ظلم و ستم لوگوں نے ڈھایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تین سال تک پہاڑیوں کے درمیان تین سال تک پہاڑیوں کے درمیان کفار نے بائی کاوٹ کر دیا اور پابندی لگا دی تھی کہ کوئی ان سے نہ خریدے گا نہ بیجے گا نہ کوئی دعا نہ سلام نہ شادی نہ بیعہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس پریشانی میں دن گزارے ہوں گے لاؤگ ڈاؤن ابھی گزرا ہے ہم لوگوں نے نیا نیا انعباب کیا ہے کہ گھر میں مگر پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ پہاڑوں کے درمیان تھے اور پھر لینا دینا بھی بنتا یہاں تو دکانیں کھولیتیں سبزیاں مل نہیں تھی دبائیاں مل نہیں تھی مگر وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کافروں نے کھانا پانی دانا سب کچھ بند کر دیا تھا تین سال آپ اس کو سرچ کیجئے شعبِ ابو طالب شعبِ ابو طالب آپ جب ڈالیں گے تو آپ کو ملے گا آپ سمجھیں گے اس کو پتے کھا کر درکتوں کی چھالیں گیلی مٹیاں تک کے کھا گئے اللہ اکبر اور کس طرح سے تو میرے بھائیوں کسی چیز میں ہر چیز ہمتے قربانی مانتی ہے کبھی وقت کی قربانی کبھی کسی چیز کی قربانی تو یہ ہم نے بیان سنا دیا تھا آپ لوگوں کو صبح اسے ہم دوبارہ نہیں دور آئیں گے سے دیکھنا ہے وہ ماہی امام یوٹیوب چینل جو مسجھ سے چلتا ہے اس پر ڈال دیا ہے آگے کا بیان کرتے ہیں علانِ نبوت کے دسمیں سال جب شعبِ ابو طالب کے محاصرے کو ختم ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ کے آخرین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا ابو طالب کی وفات سے آپ کو بہت صدمہ ہوا ابو طالب کی وفات کو ایک ہتھا بھی نہ گزرا تھا کہ ہم سب کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حضرت خضیط القبرہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی تھی ہم سب کی ماں چالیس برس کی عمر میں ان کی چالیس برس کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پچیس سال کی عمر تھی حضور نے انتشادی کی انہی نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا تھا حضور کی فیض حضور کی برکتیں حضور کی عادتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی کو دیکھ کر حضرت خدیت القبرہ نے پیغام بھیجوایا تھا حضور نے اس کو ایکسپ کیا اور شادی ہو گئی اور خدیت القبرہ اس وقت سب سے زیادہ مالدار عورت تھی سب سے زیادہ مالدار عورت تھی بیجنس مہین تھی تیارت مہین تھی شروع شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال لے کر تیارت کے لئے گئے تو حضور کی امانت داری دیانت داری برکتیں دیکھ کر آپ نے حضور کو نکاح کا پیغام دیا حضور نے قبول فرما لیا جب تک حضرت خدیت القبرہ حضور کے نکاح میں رہی حضور نے ایک دوسرا نکہ نہیں فرمایا حضور کی ساری اولاد ایک صاحب زادے کو چھوڑ کر ساری اولاد حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں یہ اسلام کی سب سے پہلی تجارت اور بجنس مین لیڈیز ہیں جہاں میں اپنے بچوں کو علم سکھانا چاہیے وہاں اپنے بچوں کو ہمیں تجارت اور بجنس بھی سکھانا چاہیے کہ ہمارے حضور نے آٹھ دس سال کی عمر سے تجارت اور بجنس شروع کر دی تھی اس پر بھی ہمارا دھیان رہنا چاہیے دیکھئے اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا تھے ابو طالب ان کا بھی انتقال ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حضرت خدیجت القبرہ ہم سب کی ماں وہ بھی پردہ فرما گئیں مکہ میں یہ دو ہستیاں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں قدم قدم پر انہوں نے آپ کی حمایت اور مدد کی جب آپ نے کفر و شرک کے تاریخ اندھیروں میں توحید کی شما کو روشن کیا تو کفار نے توفانِ بتمیزی برپا کیا یہ دونوں ہستیاں ہی اس مشکل وقت میں آپ کا سہرہ بنی حضرت خدیجت القبرہ نے اپنی ساری دولت ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی اور کہا یا رسول اللہ دن کے لئے سے خرچ کر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دولت اسلام کے لئے خرچ کر دی اللہ اکبر تو یہ ابو طالب اور حضرت خدیجت القبرہ دی اللہ تعالیٰ انہا ہر وقت سارا دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جب کفار پریشان کرتے تھے تو خدیجت القبرہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ پریشان مت ہوئے آپ کو دلاسہ دیتی تھی آپ کی ڈھارت منا دیتی آپ کی خدمت کر دیتی تھی اور کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی زائع نہیں کرے گا اس طرح سے آپ کی دل جو ہی کیا کرتی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا ان کی وفات کے حد سے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں واقع ہوئے اور آپ کو اس سے بہت رنج اور غم اس لئے آپ نے اس سال کو غم کا سال کہہ دیا اسے کہتے ہیں عام الحزن یعنی غموں کا سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ واقعات اپنے بچوں کو بتائیں کوئی پریشانی ہو تو بچوں کو کہیں میٹھا دیکھو ہمارے حضور نے بہت تکلیف سہی ہے ہمارے حضور کو تین سال کے لئے پہاڑوں میں بند کر دیا تھا لینا دینا اناج گلہ بند ہو گیا تھا ہمارے حضور نے اس وقت بھی اتنا اپنا ٹائم گزارا ہے اللہ کو یاد کیا ہے یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمارے بچوں کی حمد مانیں گے ہمارے بچوں کی بزنی غتم کریں گے ہمارے بچوں کی جو ہے وہ کائلی دور کریں گے ان کی کائلتہ دور کریں گے اور ان کا کانفیڈنس بڑا ہوگا جب ہمارے بچے کسی میں تجارت میں بجنس میں دھوکہ کھائیں گے وہ انہیں گریں گے تو فوراں یاد آئے یا کہا حضور نے تو حار مانی نہیں حضور نے تو حار مانی نہیں ہم کیسے حار مانیں گے جب ہمارے بچے ایک بار انتحان میں فیل ہو جائیں گے تو ہمارے بچے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے آپ ان سے کہیے بیٹا کوئی بات نہیں ہے ہمارے حضور نے تو تین سال تک پریشانیاں جھیلی ہیں کوئی بات نہیں ہے اور میں ایک بات آئی ہے تو میں آپ کو یاد بتا دوں کبھی بھی بچوں سے یہ مت کہنا ہے جو پڑھنے والے بچے ہیں تمہارا رجل تو بہت کم نمبر آئیں ایسے مت بولنا اپنے بچوں سے کہ فلا بچہ تو اسی پرسند لے کے آتا ہے وہ تو ستر پرسند لے کے آتا ہے نہیں ہر بچہ یونیک ہے ہر انسان یونیک ہے ہر آدمی الگ ہے اللہ تعالی نے ہر ایک کو الگ چھمتہ دی ہے اللہ تعالی نے ہر ایک کو الگ اسکل دی ہے الگ چیلنٹ دی ہے الگ دماغ ہے الگ پاور ہے آپ ہرگز اپنے بچے کو کسی کمپیر نہ کریں یہاں تک کہ اپنے ایک بچے کو دوسرے بچے سے بھی کمپیر نہ کریں کبھی بھی ہرگز نہیں ہے بڑے بھائی تو اسی پرسند لے کے آیا تم ساٹھمیں رہ گئے ہرگز نہیں آپ امتحان سے پہلے بچے سے کہتے بیٹا تیرا رجلت کچھ بھی آئے گا تو ہمارا بچہ ہی رہے گا تو پاس ہو یا فیل ہو رہے گا ہمارا بیٹا ہی ہمیں کوئی مطلب نہیں تیرا رجلت سے تھوڑے نمبر ہو یا زیادہ نمبر ہو مگر تُو دنیا میں کامیات انسان بننے کو کوشش کرنا ہم تیرے نمبر نہیں دیکھیں گے ہم یہ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا امتی بن جا تو کامیات انسان بن جا فیل ہونے والے بھی زندگی گزارتے ہیں اچھی کمپنیاں کھڑ لی کر لیتے ہیں شادی ہوتی ہے تو بی بی کو بھی پال لیتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ 90% والا ہی اچھی دنیا کرتا ہے آپ کتنے ایسے لوگ دیکھیں گے جو فرسٹ کلاس میں آتے تھے مگر وہ آج جو کم نمبر لاتے تھے آج وہ بہت آگے نکل گئے یاد رکھیے اب کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی سے کمپیر نہ کریں اپنے بچوں سے کہیں بیٹا تمہیں خود سے مقابلہ کرنا ہے تمہیں اپنے آپ سے مقابلہ اور ہم سب سنیں کبھی بھی آپ ایک دوسرے ازمت کریے اپنے تلنا اپنا کمپیرزن اپنے آپ کو کمپیر ہر بھی کسی سے نہ کریں اپنے آپ سے مقابلہ کریں کہ میں کل کیا تھا ہوا ہوں آج مجھے کوئی ترقی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے اس پر ہم دھیان رکھیں تو انشاءاللہ ہم ترقی حاصل کریں گے تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بی بی ہم سب مومنوں کی ماں حضرت خدید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کو بہت پیار کرتی تھی اور ساری دولت حضور کو دے دی تاکہ وہ اسلام پر خرچ کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ مذہب اسلام کیلئے پھرچ کریں اور یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ رگوی نگر میں درگائے علیہ حضرت سے حضرت عزد میاں سعید قبلہ مغربہ تشریف لارہے ہیں آپ لوگ وہاں پر جائیں تشریف لے جائیں دیدار کریں ملاقات کریں کیونکہ ہم سب بزرگ والے ہیں سب ہم پیرولیوں والے ہیں سب اللہ والے سے محبت کرنے والے ہیں سرکار علیہ حضرت نے اس دین کو بچایا جس دین کو خواجہ و نواز میں پھیلایا ایسے ایسے کتابی لکھی ہیں حضرت نے بس آپ سمجھتے ہیں یہ ایک ہزار سے زیادہ کتابی لکھی ہیں دین پوری دنیا حضرت کی کتابی پڑھ رہی ہے تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ مغرب بعد حضرت تشریف لارہے ہیں آپ لوگ وہاں پر